نمسکر دوستوں ایساو جے کے تھی چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گنے کی نئی قسموں کے بارے میں آج میں آپ کو گنے کی تین نئی قسموں کے بارے میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو آپ ایک دمزار تک دیکھئے چینل کو اگر ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سسکرائب کر دیجئے اس کے بعد میں بیل آئیکن بھی لبا دیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی نئی ویڈیو کا نوٹسپیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے تو آج میں جن تین پر جاتے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو اتر پردیس کے سا جہاپل کے گنہ سوس انسان دوارا دس سال کے لمبے انتجار کے بعد دس سال کے ریسرچ کے بعد بکست کیا گیا ہے تو کافی اچھی قسمیں ہیں تو آج کی جو ہماری پہلی قسم ہے اس کا نام ہے کوسا تیرہ چار سو باؤن کسان بھائی اس کی بہائی کر سکتے ہیں مددیر سے پکنے والی ایک قسم ہے اگر اتر پادن کی بات کی جائے تو آٹھ سو ساٹھ سے نو سو پچاس کنٹرل پر تیک ہکٹریر کے حساب سے آپ کوسا تیرہ چار سو باؤن سے اتر پادن لے سکتے ہیں یہ جو قسم ہے اس میں کیٹ اور روک گونوں کافی کم لگتے ہیں تو کافی اچھی قسم ہے آپ کسان بھائی اس کی بہائی کر سکتے ہیں آج کی جو ہماری دوسری قسم ہے اس کا نام ہے کوسا تیرہ دو سو پینٹیس کوسا تیرہ دو سو پینٹیس کی بہائی بھی کسان بھائی کر سکتے ہیں یہ بھی سیکھ پکنے والی قسم ہے اور اتر پادن کی بات کی جائے تو آٹھ سو دس سے نو سو بیس کنٹرل تک آپ اس سے اتر پادن دے سکتے ہیں یہ قسم کافی اچھی ہے تینوں قسم میں سے سبسی اچھی قسم کی اگر بات کی جائے تو کوسا تیرہ دو سو پینٹیس کافی اچھی قسم ہے جلدی پکنے والی قسم ہے جلدی تیار ہونے والی قسم ہے اور اس پادن بھی آپ کو لگ بھنگ نو سو بیش کونٹل تک مل جاتا ہے اگر بات کی جائے تو یہ قسم آپ کے دس ماہ میں تیار ہو جاتی ہے یعنی دس ماہ میں پک کے آپ کے یہ قسم تیار ہو جاتی ہے تو کورسا تیرہ دو سو پینتیت کی بہائی کسان بھائی کر سکتے ہیں آچھی جو ہماری تیسری قسم ہے اس کا نام ہے کورسا دس دو سو انتالیس منت دیر سے پکنے والی یہ قسم بھی کافی اچھی ہے اس قسم کی بہائی کسان بھائی اس جگہ پہ کریں جہاں پہ اوسر اور بنجر والی جمین رہتی ہے وہاں کافی اپیوکت رہتی ہے کہ وہاں پہ بھی اچھا اتپادن آپ لے سکتے ہیں اتپادن کی بات کیجئے تو سوارے چھے سو سے لگ بھائی آٹھ سو کونٹل تک آپ اس سے اتپادن لے سکتے ہیں اوسر بنجر جمین کے لیے کافی اپیوکت قسم مانی گئی ہے تو اگر آپ کا خیت اوسر بنجر بھوم میں آتا ہے تو اس کی بہائی آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ قرصہ 13235 یا پھر قرصہ 13452 ان تینوں میں سے کسی کی بہائی بھی کر سکتے ہیں 13235 اور 13452 کافی اچھی قسمیں ہیں اور جو 10249 قسم ہے قرصہ والی اس کی بہائی آپ اس جمین پر کیجئے جہاں پہ اوسر ہو جو جمین یا بنجر ہو تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میں نے کونسی قسم کے بارے میں آپ کو بتایا ہے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی ہمیں جلور بسا ہے پسند ہے یہ لائک سیل بھی کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے اس کے بعد میں بیل آئیکن بھی پس کر دیجئے آپ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں اگر زیادہ کمنٹ آیا تو اس ٹروپک پر بھی ویڈیو بنا دوں گا جیسے کیسے دیجئے آپ جنگروں کے قسم یا دھان جو بھی فاسوں کے بعد میں آپ جاننا چاہتے ہیں یا جو بھی پودوں کے بعد میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بعد میں اگر زیادہ کمنٹ آیا تو تو اس کی ٹروپک پر بھی ویڈیو بنا دوں گا تو ویڈیو کیسے لگے ہمیں جوزو بتائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیباد جائے ہند بندے ماتر